ماشاءاللہ یہ تھے آپ کے درمیان محترم جناب احمد علی صاحب جو بہترین کلام آپ کے درمیان پیش کر رہے تھے اور آپ محجوز ہو رہے تھے آئیے محترم جناب بلال کازمی صاحب کے مسدس کا ایک بند ہم آپ کی بارگاہ میں عرش کروں وہ غدیر کے حوالے سے ساکھی نامہ ہے ان کا اس میں ایک مشرہ ایک بند آپ کی بارگاہ میں عرش کرنا چاہتا ہوں ایک بلند ترین سلوات پردے مل کر محمد وعالمین وہ کہتے ہیں کہ بنی ہے عشق جناب امیر میں پھر بھی بنی ہے عشق جناب امیر میں پھر بھی اسے رسول نے پی ہے غدیر میں پھر بھی بنی ہے عشق جناب امیر میں پھر بھی ملی ہے اہل ویلا کے خمیر میں پھر بھی ڈھلی ہے مرضی رب قدیر میں پھر بھی اسے رسول نے پی ہے غدیر میں پھر بھی چڑھے تو بگڑا مقدر سوار دیتی ہے منافقین کا چہرہ بگار دیتی ہے منافقین کا چہرہ بگار دیتی ہے آئی ادرات انہی مصرے کے ذریعے سایہ گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا عباس آزمی صاحب کی بارگاہ میں تشریف لائیں میں گزارش کرتا ہوں علی جناب مولانا عباس آزمی صاحب کی بارگاہ میں تشریف لائے ہیں باوازے بلند نعرے شروع سے آپ استقبال کر رہے ہیں نعرے تکبیر نعرے رشالات نعرے حیدری حضرات تب سے پہلے تو آپ حضرات کی خدمت میں اس جشن کے عبارق بات پیش کرتا ہوں حکم ہے اس لئے تبرکن حاضر کرتا ہوں چار مصرے کئی دفعہ پڑھا ہے لیکن بہرحال زین میں نہیں ہے جو آگیا وہ حاضر کرتا ہوں ضرورت پڑھے محمد والے محمد چار مصرے جنابی ابو طالب کے حوالے سے سب سے پہلے ان کی خدمت میں مبارق بات ہی پیش کرتا ہوں کہ شرف ملا ہے پیمبر کی پرورش کا انہیں شرف ملا ہے پیمبر کی پرورش کا انہیں مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب شرف ملا ہے پیمبر کی پرورش کا انہیں مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب اگلا مصرہ آپ کے خدمت میں پیش کروں سے قبل ایک بات اب کروں کہ اکثر ہوتا یہ تھا کہ جس وقت امیر کائنات نکلتے تھے گھر سے تو لوگ باقاعدہ آپ سے کہتے تھے کہ یہ دیکھو ان کے باپ ماظر اللہ کافر ہیں اکثر و بیشتر جناب امیر تھے یہ کہا جاتا تھا تو ایک دن مولا متقیان نے رکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ بتا کہ تم نے حدیث پیغمبر سنی ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی انتا قسم النارے والجنہ اہلی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں اہلی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں تو سب نے کہا ہاں ہم نے سنا ہے کہ بے شک پیغمبر نے یہ فرمایا کہ یا علی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں تو اس وقت میرے مولا نے مسکر آ کے فرمایا کہ سنو جب میں جنت کا میں جنت کا تقسیم کرنے والا ہوں تو پھر تمہیں میرے باپ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے باپ کی فکر کرو میرے باپ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے باپ کی فکر کرو تو سمات فرمائے اور دوسرا یہ کہ جناب امیر کا ایک لقب ہے ابو تراب ابو تراب مٹی کے باپ زمین کے باپ اس پسمندر میں اس کو سنیے گا شرف ملا ہے پیمبر کی پرورش کا انہیں مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب شرف ملا ہے پیمبر کی پرورش کا انہیں مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب تو فشار قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ زمین کے باپ کے بھی باپ ہیں ابو طالب فشارِ قبر کا ڈر ہے تو ان سے بغت نہ رکھ زمین کے باپ کے بھی باپ ہیں ابو طالب زمین کے باپ کے بھی باپ ہیں ابو طالب ایک ضرورت بڑھے محمد والے محمد اور چار مصر یہ بھی بہت ہی مشہور ہیں لیکن دبرکن حاضر کرتا ہوں جنابی امیر کو نسیری خدا کہتے ہیں اس پر منظر میں سماعت فرمائیں کہ قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا تھا قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا تھا اسی کے ہاتھ میں کل اختیار لگتا تھا قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا تھا اسی کے ہاتھ میں کل اختیار لگتا تھا تو نسیریوں کی نگاہوں کا کچھ قصور نہیں وہ تھا ہی ایسا کہ پروردگار لگتا تھا نسیریوں کی نگاہوں کا کچھ قصور نہیں نسیریوں کی نگاہوں کا کچھ کسور نہیں وہ تھا ہی ایسا کہ پروردگار لگتا تھا وہ تھا ہی ایسا کہ پروردگار لگتا تھا درود بڑے محمد والے محمد